اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج جو ہم باقیہ پڑھیں گے وہ میاں بی بی کے بارے میں ہے کہ ان کا رشتہ کتنا نازک ہے اور یہ کتنا ڈپینڈ کرتا ہے بی بی پر اور کتنا خامن پر دونوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس رشتے کو نبھانے کی تو دونوں کا ہی اچھا ہونا بہت ضروری ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی کو بہت برداشت کی طاقت عطا فرمائی ہے تو وہ بہت ساری مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے لیکن اگر وہی بی بی ان چیزوں کو نہ سمجھے تو انسان کی زندگی کو تباہ بھی کر دیتی ہے تو بہت سارے خامن جو اپنی بی بیوں کے ستائے ہوئے ہیں اور بہت ساری بی بیاں جو اپنے خامن کی ستائی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں آمین ایک بزرگ کی بی 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 بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی وہ گھر میں داخل ہوتے ان کی بی بی لانت کرنے لگتی اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی جب انسان تھکا ہارا گھر آئے گا اور اگر اس کی بی بی اس کو ایسے ٹریٹ کرے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے کسی نے کہا آپ دن رات کی اس جھک جھک سے طلاق دے کر قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے انہوں نے کہا طلاق تو جب چاہے دے دوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت کی جہاں بہت سی خرابیاں ہیں وہاں اس کے اندر ایک صفت بھی ہے کہ یہ وفادار ہے اب وفاداری کا معنی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے یہ بھی ایک ڈیفرنٹ ڈیپیٹ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی عورت ایسی ہوگی جو اپنے خامن کے ساتھ فضول میں ہی لڑتی ہوگی بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو بہت آسان لگتے ہیں کہ شاید بیوی جھگڑا لو ہے لیکن کہیں پر مرد کی بھی بہت ساری ایسی بلتیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے اگر بلفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور پچاس سال بھی جیل میں رہوں مجھے یقین ہے میں گھر کے جس کونے میں اس کو بٹھا کر جاؤں گا واپسی پر یا وہاں ہی بیٹھی ہوگی اور کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی تو ماشاءاللہ اگر کوئی عورت اتنی نیک اور پرہیزکار ہے اور اتنی وفا شعار ہے کہ وہ آپ کی نہ ہوتے ہوئی پچاس سال آپ کے لئے انتظار کر سکتی ہے تو آپ بھی بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں اس کے لئے جو آپ نہیں کر رہے اور جس کی وجہ سے وہ تانگ ہے تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بہت ساری جگہوں پر بیوی کمپرمائز کرتی ہے اپنے خامن کے ساتھ اور بہت ساری جگہوں پر خامن کو بھی اس سے کمپرمائز کرنا چاہیے اگر بیوی کی ضروریات پوری ہوں جو آپ کے بچوں کو بڑا کر رہی ہے ان کے کھانے پینے کی ضروریات پوری کی جائیں اس کا خیال لکھا جائے جو اس کا حق بھی ہے تو بہت ساری زندگی آسان ہو سکتی ہے اور بیوی اپنے خامن کا خیال لکھے تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ میان بیوی کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ زندگی آسان ہو سکے آمین یا رب عالمین